یہ قائنات اتنا باریک مسئلہ ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَا وَوَدَعَ الْمِيزَانِ اور اللہ نے اس آسمان کو پورے ایک میزان میں کھڑا کر دیا ہے اس دور میں کیا سمجھتے ہوں گے عرب رہا رہے انبیاء علیہ السلام تو سمجھتے تھے ظاہرہ کچھ ہر چیز بتانا ضروری نہیں ہوتا لیکن ایک عام عرب جو تھا جو بددو تھا وہ کیا سمجھا اس آیت کو آسمان کا میزان سے کیا لینا دینا ہے یہ آج سائنس بتاتی ہے اس کو کہتے ہیں کاؤسمک بیلنس پوری کائنات ایک کاؤسمک بیلنس کے اندر ہے اگر ایک بھی سٹرنگ ایک بھی کیلکولیشن ذرا بھی ادھر ادھر ہوئی the whole thing gonna collapse ساری کی ساری چیزیں گر جائیں گی مثال کے طور پر یہ گلیکٹیکل پیث ہے کس کا سولر سسٹم کا ہمارا سولر سسٹم ہے ارث گوم رہی ہے روٹیٹ بھی ہو رہی ہے on its own axis and revolve بھی ہو رہی ہے around the sun اور اس کے بیچ میں ایک gravity ایک gravitational pull اور repel ہے مطلب سورج ہے وہ سب کو لپیٹ میں رکھا ہے اگر سورج کی gravitational power ذرا بھی بڑھ گئی تو وہ pull کرنا شروع کر دے گا ارث کو اپنی طرف آہیستہ آہیستہ ارث جو ہے سورج کے قریب ہوتی جائے کی ہوتی ہے and آپ کو پتا وہ کیا ہوگا اگر سورج نے ذرا بھی اپنی gravitational power کو lose کیا repel کیا تو ارث drift away ہونا شروع ہو جائے گی سورج سے پیچھے کو جانا شروع جائے گی کرتے کرتے یہ ایک برف کا گولہ بن جائے گا کیونکہ کائنات کا کوئی temperature نہیں کائنات کا temperature is only negative only minus ٹھن cold is the natural temperature of universe لیکن سورت کی جو حرارت ہوتی ہے اس کے اندر hydrogen اور جو atomic reactions ہو رہے ہیں اس کی ویسے جو heat produce ہو رہی ہے اس سے جو آپ کو heat پہنچتی ہے نہیں تو ساری کائنات ٹھنڈی ہے it's a cold death